ممشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری فیملی فیزیشن آن لائن کنسلٹنٹ چلیے آپ کے ساتھ ایک اور جانکاری شیئر کرتا ہوں کہ نو جاششو کے نیو بانڈ بیبی کے نابی کے اوپر جو املائیکل کارڈ کا ٹکڑا چھوڑ دیا جاتا ہے کلیم کر کے کار دیا جاتا ہے اس کی کس پرکار سے ہمیں دیکھ فال کرنے چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تھوڑی بہت جانکاری دیتا ہوں کہ املائیکل کارڈ کا کام کیا ہوتا ہے یہ کرتی کیا ہے دیکھیں اس کا ایک حصہ تو ششو کے ساتھ جڑا رہتا ہے نابی کے پاس دوسرا حصہ گربہاشے میں جسے ہم یوٹرس کہتے ہیں پلسنٹا دوارہ وہاں جڑا رہتا ہے اور اسی گرب نال کے دوارہ پرکرتی نے اتنا بڑیا سسٹم بنایا ہے کہ اسی کے دوارہ بچہ ماں کے پیٹ میں یوٹرس میں جندہ رہتا ہے اس کو ساری بلڈ سپلائی ملتی ہے ہر پرکار کے پوسٹک تتو ملتے ہیں سب ہی پرکار کے جو شریر میں ماں کے انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں کوئی بھی ایسا ٹاکسنج ہے جو کی بچے کے لئے نقصان دائق ہوتے ہیں اس کا بیریئر بنا دیا جائے پلسنٹا میں بیریئر ہوتا ہے وہ اندر نہیں جا سکتا جس سے کی بچے کی جو اس کا بڑھوتری ہے جو اس کی گروت ہے وہ صحیح پرکار سے ہوتی رہے اور ڈیلیوری کے بعد چاہے وہ سیزیرین سیکشن کیا جائے یا نارمن ڈیلیوری ہو تو اس کو گرب نال کو کھینچ لیا جاتا ہے نکال لیا جاتا ہے جس سے کی اندر اگر وہ رک جائے گا پلسنٹا پڑا رہے گا تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو اس ساری کریا کو ڈاکٹرز جو ہیں کر لیتے ہیں یا سوتے ہی نیچر نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بچے دانی سکڑتی ہے اور وہ گرب نال جو ہے دھیرے دھیرے پلسنٹا کے ساتھ باہر بھی آ جاتی ہے اب دیکھیں جب باہر آنے کے بعد اسے کلیم کر دیا جاتا ہے اسیپٹک ڈھنگ سے کار دیا جاتا ہے اگر آپ نے اسیپٹک ڈھنگ سے نہیں کارٹا گندے چاپو سے کار دیا بلیڈ سے کار دیا تو کیا ہوگا وہاں پہ انفیکشن ہو سکتا ہے دوسرا یہ بہت جگہ پرانی پرتھائیں چلی آ رہی ہیں کہ وہاں پر راکھ لگا دیتے ہیں گوبر لگا دیا جاتا ہے یا مٹی سے اسے ڈھک دیا جاتا ہے مٹی لگا دیتے ہیں ریت لگا دیتے ہیں ایسی پرتھائیں ہوا کرتی تھی اس سمیہ سماج میں ایسی جرور کہیں نہ کہیں ہوں گی تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کریا راکھ کا لگانا گوبر کا لگانا ریت کا لگانا مٹی کا لگانا بلکل نہیں کرنا چاہیے اسے ستے کھلا چھوڑ دینا چاہیے یہ اپنے آپ سات سے چودہ دن کے اندر دھیرے دھیرے اپنے آپ سوک جاتا ہے اس میں کچھ بھی ایسا کرنے کی جرورت نہیں ہوتی ہے اور دیکھیں یہ جو اپنے آپ جب سوک جاتا ہے سات سے پندہ دن میں کسی کسی کو تھوڑے دن جیدہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن اکثر سات سے پندہ دن کے اندر یہ سوک جاتا ہے اور سوپتے سوپتے کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا تھریڈ نوما رہ جاتا ہے لیکن وہ جو ہلکا سا دھاگا نوما جو بچا رہ جاتا ہے کچھ لوگ اسے کھینچ لیتے ہیں وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے اسے اپنے آپ اترنے دینا چاہیے اپنے آپ گرنے دینا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس تھریڈ کو بھی کھینچا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بلیڈنگ ہو جائے وہاں سے کھون کا رساہ ہو جائے یا بہت زیادہ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے تو اس لیے جو نیچر کے دوارہ جو پرکرتی کے دوارہ اس کو سکھانے کا سسٹم بنا رکھا ہے اسے ہونے دیں وہ اپنے آپ دھیرے دھیرے وہ جو ہے ٹوٹ جائے گی گر جائے گی اب دیکھیں اس بچپن کے جو نوزہ ششو کے پیدا ہونے سے لے کر گرنے تک کا جو پیریڈ ہے اس میں بھی ہمیں کچھ دیکھوال جرور کرنی چاہیے کرنا کیا چاہیے کہ جو نابی کے چاروں طرف کا حصہ ہے اس کو ہمیشہ ساف ستھرا بنا کر رکھنا ہے کس پرکار سے ساف ستھرا رکھنا ہے کہ گرم پانی کو اُبال کر اس میں ہلکا سا نمک ڈال کر تھنڈا کر کر ایک ساف ستھرے باول سے یہ ساری یہ ساف ستھرے کارٹن کے باول سے یا کپڑے سے اس ایریے کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے کلین کر لینا چاہیے دن میں دو بار صبح بھی اور شام کو بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے کلین کرتے رہیں اس پہ کسی پرکار کا سپریٹ لگانا الکوہل لگانا یا کوئی کریم لگانا یا کوئی بیٹا ڈین لگانا کسی پرکار سے کوئی کریا کرنے کی جورت نہیں ہے کیول اس حصے کو کلین رکھنا ہے ساس اتھرا رکھنا ہے سوکھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی پٹی نہیں کرنی کسی پرکار سے اس کو بہت زیادہ جو ڈائپر ہے وہ اس کے اوپر نہیں چڑھانا ہلکے فلکے جو پتلے کپڑے ہیں کھلے میں جو بلوز ہوں وہ اس کو پہنا کر رکھیں یہ نیچر نے اپنے آپ اسے سکھا دے گا گرا دے گا اس میں اور کچھ بھی اڈیشن کرنے کی جرورت نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس میں انفیکشن ہو جائے کیسے پتہ لگے کہ اس میں انفیکشن ہو گیا ہے دیکھئے اس میں بلوز ہی آنے لگے گی تھوڑی سمیل آنے لگے گی گندی سمیل آنی شروع ہو جائے گی اس کے چاروں طرف کا حصہ جو ہے نابی کے چاروں طرف کا حصہ جو ہے لالیپن پہ آ سکتا ہے انگلی لگانے سے وہاں پہ درد ہو سکتا ہے ٹنڈرنیس ہو سکتی ہے بچے کو ہلکا فلکا بخار آ سکتا ہے چٹچڑا پن ہو سکتا ہے بھوک کم لگ سکتی ہے تو اس پرکار کی اگر آپ کو کنڈیشن دیکھتی ہے تو تراند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ انٹی بارڈکس دیں گے اس کا علاج کریں گے اس میں گھرے لو کوئی بھی نسکہ نہیں اپنانا چاہیے آپ کو وہ ایلو پیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ انٹی بارڈکس دیں گے علاج کریں گے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب گرم نال کا وہ ٹکڑا گرتا ہے نیچے سے اپنے آپ ہی ایک چھوٹا سا ایک گرنولوما سا دکھائی دیتا ہے لال لال کی چھوٹے چھوٹے دانے کی چھوٹا سا ٹیومر دکھائی دیتا ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پانی یلوش کر ہلکا نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ساتھ آٹھ دن لگتے ہیں وہ سوتے ہی سوک جاتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی کرکار کی کریم پاورڈر کچھ بھی نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر مان لیجئے اس کے بعد بھی اس میں سے اوزنگ ہوتی رہتی ہے یلوش ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہیں اس کو کارٹری کر دیتے ہیں اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جانتے ہیں یہاں آپ کو وہ نہیں بتا سکتا وہ پھر کارٹری کر کے اسے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اور بچہ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو سیمپل سی بات ہے کہ آپ اس ٹرمپ کو بلکل دھیک بھال کیا کرنی ہے کیول اس کی صفائی کرنی ہے اسے چھیڑنا نہیں ہے گھلانا نہیں ہے کسی پرکار کی اس پر کوئی لیپ کوئی پٹی کسی پرکار سے کچھ نہیں کرنا کیول صفائی رکھنے سے ہی نیچر اسے اپنے آپ دھیرے دھیرے سکھا دے گا گرا دے گا تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو جانکاری دی اس پرکار کے اگر آپ میرے ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسی کے ساتھ یہ میں ویڈیو سماپت کرتا ہوں پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک پہ چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار بائی بائی